اسلام علیکم آج میں ایک اہم تاپک پہ ایک بات لے کے آیا ہوں یہ کوئی لیسن تو نہیں ہے لیکن ایک سبق ضرور ہے میں گوگل سے کوئی اختلافات نہیں رکھتا لیکن بعض لوگ مجھ سے اختلافات رکھتے ہیں میرے دیئے ہوئے سنٹینسز وہ گوگل پہ لکھتے ہیں گوگل جو کہ ایک مشین ہے وہ اس کو اپنے انداز سے ٹرانسلیٹ کرتی ہے اور ہمیں کہتے ہیں جی سنٹینسز رونگ ہیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تنفید ایک ہوتی ہے تنفید برائے تنفید اور ایک ہوتی ہے تنفید برائے اصلا تو میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں اس تنفید سے تاکہ آپ کی اصلا ہو جائے گوگل پہ سنٹینس لکھیں اردو جو انگلیش سنٹینسز آف ڈیلی یوز تو گوگل کہے گا اردو کو انگریزی میں روزانہ استعمال کی سزا دیں پھر یہ لکھا انگلیش ٹو اردو سنٹینسز گوگل نے کہا انگریزی سے اردو سزائیں اب یہ سزا کیا ہے لفظ سنٹینس سننے سے ذہن میں آتا ہے کہ بات فکرہ کی ہو رہی ہے یا جملے کی لیکن سننے والا تو یہ کہے گا لیکن اس کا ایک اور مین بھی ہے سنٹینس کا مطلب سزا بھی ہے جیسے اس کو مات کی سزا ہوئی تو گوگل کو کیا پتا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اب ایک سنٹینس کا مطلب مجلس بھی ہے اسے ایک مجلس سکھاؤ teach him a single sentence انہیں ایک سنگین سزا دیں حالانکہ اس کو ایک فکرہ سکھا دو یہ نہیں کہہ سکتا تھا گوگل neither he is single nor he is married نہ تو وہ واحد سنگل واحد کو کہتے ہیں سنگل ایک کو بھی کہتے ہیں سنگل کموارے کو بھی کہتے ہیں گوگل کو کیا بتا ہم کیا پوچھنا چاہتے ہیں love me love my dogs ایک اہم فکرہ ہے جس کا مطلب ہے مجھے چاہو میرے چاہنے والوں کو بھی چاہو جس نے نہیں سنا ہوا اس کو تو یہی لگے گا کہ مجھے چاہو میرے کتوں کو بھی چاہو تو گوگل نے بھی گویا ایسے ہی بتا دیا کہ مجھ سے محبت کرو میرے کتوں سے محبت تو اب ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں کہ ہم wrong ہیں یا گوگل wrong ہے ایک چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے بتایا نہیں گیا دوری دورہ ترجمہ نہیں بتایا گیا پریارٹی نہیں دی گئی تو پھر آپ کیسے اس کو جانکاری کر پائیں گے the sun sets in the west لیکن میں نے اُلٹ لکھا the sun sets in the east کہتا ہے سورج مشرقی میں قائم ہے لیکن میں نے اس کو صحیح بھی لکھ کے دیا جس کا مطلب بننا تھا کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے اس نے کہا سورج مغرب میں ہے ایک set ہے جس کا مطلب ہے گروب ہونا ایک set ہے قائم ہونا ایک ہے کسی چیز میں موجود ہونا تو گوگل نے کیا پریارٹی دی موجود ہونا کہ سورج مغرب میں موجود ہے سورج مغرب میں قائم ہے کہنا یہ چاہتا ہے حالانکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں the sun sets in the west کہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے the next sun sets is a piece of cake جس کا مطلب ہے ایک آسان طریقہ بلکل ہی آسان ہونا جیسے learning english is not a piece of cake یعنی english سیکھنا آسان کام نہیں ہے لیکن گوگل یہ بتاتا ہے کہ piece of cake کا مطلب ہے cake کا ایک ٹکڑا جو کہ سب کو معلوم ہے don't narrow me میں نے گوگل کو کہا کہ مجھے تنگ نہ کرو گوگل کہتا ہے don't narrow me اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ تنگ ہونا انسانیت تنگ ہے طبیعت کا تنگ ہونا یا کسی physical چیز کا تنگ ہونا حالانکہ narrow وہاں استعمال کیا جاتا جہاں physically access نہ ہو انسان نہ ہو پہنچ سکے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ سوڑا ہو جائے تنگ تنگ ہو جیسے شلوار کمیز تنگ ہو پنٹ تنگ ہو زپ نہ بند ہو تو تنگ ہو تو کہتے ہیں narrow لیکن اس نے narrow ہمیں کہا مجھے تنگ نہ کرو یعنی tease والا تنگ جو ٹانٹ کیا جاتا ہے تانہ دیا جاتا ہے تنگ کیا جاتا ہے چھیڑا جاتا ہے اس میں آتا ہے tease تو یہ کہتا ہے don't narrow me pride ہے تھا fail بچپن بھی پڑھا ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے فکر ہے each drink and make merry کھا پیو مزے کرو ash کرو کہتا ہے پینے کے لیے اور خوش کرو kill waves لہروں کو مار ڈالو اب میں یہ ایک funny line ہے اور یہ غلط العام ہے کہ جاؤ جا کر موجے مارو اصل تو انگلیش یہ ہے go and float on your boat کہ جاؤ موجے مارو اپنی لہروں میں جاؤ خوشیاں مناو خوش ہو جاؤ اس کے اصل انگلیش ہے go about or go and 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 go and go on your own boat یا پھر go and float on your own boat تو یہ کہتا ہے kill the waves پھر کہتا ہے میں نے اسے اردو میں کہا موجے مارو کہتا ہے hit the waves پھر میں نے کہا موجے مار ڈالو کہتا ہے waves پھر میں نے اسے لکھا go float on your boat کہتا ہے اپنی کشتی پر جاؤ حالانکہ کہنا تھا کہ جاؤ موجے مارو heart work told upon his health یعنی محنت نے اس کی صحت پر برا اثر کر دیا بجائے کہ کہتا ہے مشکل کام نے اپنی صحت کو بتایا اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ سنٹنس ہے heart work told upon your health کہ محنت نے آپ کی صحت پر برا اثر ڈالا اور آپ نے یہ فکرہ سنا سیکھا آپ نے اس کو چیک کیا جی کہ اس کو چیک کریں یہ فکرہ ٹھیک پہ ہے یعنی گوگل پہ لکھا گوگل نے کہا جی مشکل کام نے اپنی صحت کو بتایا تو کیا آپ اس کو یاد رکھیں گے یا اس کو یاد رکھیں گے جو میں نے بتایا he has house matinee یعنی کہ اس کو بخار ہے ایک ایسا بخار جو گھٹنے کا بخار بھی کہلاتا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس کے پاس گریلو خاتون گھٹنے ہے چلیں یہ کر لیں کہ کسی چیز میں بیمار ہونا suffering from ہوتا ہے تو کہتا ہے he is suffering from house matinee یہ ایک بیماری ہے یا بخار ہے تو میں کہوں گا he is suffering from house matinee فکر آپ کو دیا جائے آپ گوگل پہ لکھیں گوگل کہے گا وہ گریلو خاتون گھٹنے سے بھرا ہوا ہے بات یہ ہے کہ گوگل is a search engine گوگل ایک search machine ہے اس کو تو جو دیا جائے اس نے وہی بتانا ہے اس نے یہ نہیں کہنا کہ اس کا accurate ترجمہ اور یاد رکھئے گوگل آپ کو option دیتا ہے اس کو کہ آپ اس میں correction بھی ہماری کریں اور خاص طور پہ گوگل ابھی اردو میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا گوگل میں ہمارا اردو کوئی بھی وہاں پہ ایسا باشیندہ نہیں گیا پنجابی انڈین ہندی دوسری لینگوژیس کے میں گارنٹی نہیں دیتا لیکن اردو کے گارنٹی ہے کہ ابھی تک اردو پہ کام ہونے میں سو سال باقی ہیں ابھی تک ہمارا اردو بولنے والا کوئی باشیندہ گوگل میں کام نہیں کرتا that's all now thanks for being with the eye اور جو بھی آپ کو سنترس دیے جائے آپ کو ابھی بھی انسان کی آپ ابھی بھی انسان آپ اس کے مرہوم ہیں انسان سے آپ کو مدد لینی ہے کوئی بھی انگلس ٹیچر اس کی ریسپیٹ کیجئے ان سے سیکھئے اور دوسرے کو سکھائیے گوگل وگل پہ ابھی تک کوئی بھی نیسی کیا that's all for now thanks for being with the eye